پی ایشٹیو ڈاکٹر ہے لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے علم کی ایتھارٹی ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی توڑا نہ سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتے لیکن ہاتھ جوڑے کھڑے دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیش آپ کو تبرک سمجھ رہے ہیں اس کی طب نے اسے نہیں بتایا کہ اس میں کتنا تعفن ہے اتنے جرسیم کتنے ہیں لیکن اس کو تبرک سمجھ رہے ہیں میرا تعلق ایک دہات سے ہے اور میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹنوں پر ایک سات سال کا بچہ دیکھا جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ اتنا زیادہ پانی تم نے کھولا ہے جھڑکنے کے لہجے میں کہا تو اس نے کہا حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹہ میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا وہ کسی داراللوم کا فاضل نہیں تھا کہ جس نے نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑے ہوں سکول کا بچہ تھا اور پانچے پہ پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے لباس کو مل مل کے دھو رہے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اس سات سال کے بچے وہ سمجھ آ گئی تو میرے اندر سے آواز آئی ہے وہ ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے اور یہ ہے بچہ ماں نے گڑتی میں حضور کا پیار دیا ہے تقدس رو تک اتر گیا ہے تو اگر روشنی چاہیے تقدس چاہیے اجالہ چاہیے زندگی کا حقیقی نور چاہیے تو وہ آمنہ کے لال کی دہلیز سے نصیب ہوگا تو ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے اگر ہمیں حضور کی دہلیز نصیب نہ ہوتی خود آشنا سی تو بڑی دور کی بات ہے آج انسانی اقدار کی بات کی جا رہی ہے مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی زلت ہو سکتی تھی کہ سکا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور اس پر معاشرہ داد دیتا تھا جرم آج بھی ہوتی ہے لیکن مجرم گردن جھکا کے چلتا ہے لیکن وہ کیسا صفاکانہ زمانہ تھا کہ مجرم کو جرم پہ داد ملتی تھی اور جب وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے آتا تو معاشرہ اسے تحسین کی نظروں سے دیکھتا اور کوئی اس کے راستے میں رکابت ڈالنے والا نہیں ہے یہ میرے حضور تھے جنہوں نے آکے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والا سن لو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کو صرف ہم کلمہ محبت کے مزاج میں لیتے ہیں ذرا اس پہلو پہ بھی غور کی جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے اس زمانے میں یہ کہنا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ کتنی بڑی بات تھی اور فرمایے جو دو بہنے اور دو بیٹیاں اللہ کی رضا کے لیے تربیت کر کے پروان چڑھا کے ان کا نکاح کر دے کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ دو اگلی ہیں ایک شخص کھڑا ہوا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ایک ہی بیٹی ہوگی تو فرمایے اس کو بھی یہ عزاز ملیں تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جاری ہیں اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کے میری بھی دو بیٹیاں ہوتے ہیں یہ تھی تبدیلی یہ تھا حضور کا لائے ہوا دین میں وہاں گجرہ والا مارکٹ میں گزر رہا تھا تو میں ایک بڑے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی کمر پہ بوریاں لادی تھی اور چل رہا تھا میری شناسائی تھی تو میں نے رکھ کے پوچھا کہ آپ اس بڑاپے میں کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے تو اس کی آنکھوں میں نمی آگئے اور ایسے اس نے انگلی اٹھائی اور آج تک وہ اس کا انداز مجھے بھولتا نہیں ہے اس نے کہا کہ جناب میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے ابھی شادی کرنی ہے تو میں سوچنے لگا کہ یہ باپ تو زندہ دربور کرتا تھا اور آج یہ بڑاپے کے باوجود اپنی کمر پہ بوریاں لاد رہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی یہ بھائی تو قتل کر رہتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے اوور ٹائم لگا رہا ہے پردیس کاٹ رہا ہے دکھ برداشت کر رہا ہے میں بہنوں کے ہاتھ پیلے کر رہا ہوں تو ان کے سینے میں یہ پیار کس نے لکھ دیا جواب ایک ہی آئے گا میلاد والے نبی نے اب وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا اسی بیٹی کے لیے آج باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے اس بیٹی کو عزت دیر جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو باپ کی آنکھیں نامناک ہوتی ہیں کوئی بندہ کہے اس بیٹی کو کہ تو حضور کا ملاد نامنایا کر میرے پاس یہ اتنے دلائل موجود ہیں تو وہ کہے گی مو ادھر کر مجھے تو عزتی حضور نے دی ہے مجھے تو وقاری حضور نے دیا ہے مولانا زفر علی خان بولے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو مارا تو سب کچھ ہیں یہ حضور ہے تو اگر روشنی چاہیے تقدس چاہیے اجالہ چاہیے زندگی کا حقیقی نور چاہیے تو وہ آمنہ کے لال کی دہلیس سے نصیب ہوگا تو ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے اگر ہمیں حضور کی دہلیس نصیب نہ ہوتے خود آشناسی تو بڑی دون کی بات ہے